بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس مائکروسوفٹ ایکسل فار بینگر لیکچر فائیو کے ساتھ میں آئے گزائیں سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو لیکچر میں ہم نمبرز جو بھی ہمارے سیلز ہوتے ہیں ایکسل میں ان کی فارمیٹنگ کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے الائنمنٹس کے فنکشنز کو یوز کرنا سکھا تھا ہوم کے رہے میں یہاں پر الائنمنٹس کچھ فنکشنز ہیں ان کو ہم نے یوز کرنا سکھا تھا تو آج ہم یہ جو نمبرز کے یہاں پر کچھ اپشنز آ رہے ہیں ان کو یوز کرنا سکھیں گے اس سے پہلے کہ میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں یہاں پر میں نے 1 سے لے کر 7 تک ڈیجر سے لگے ہوئے اور یہاں پر میں کچھ values انٹر کروں گا رینڈم میں اس کو یہاں پر values انٹر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے رینڈمی یہاں پر values انٹر کی 45, 26, 356 اس طرح ڈیفرنٹ values کو جیسے انٹر کیا تو دیکھیں نمبر 1 جو value ہے اس کے ساتھ ڈالر کا سائن آگیا نمبر 2 جو value ہے اس کے ساتھ percentage کا سائن آگیا نمبر 3 کے ساتھ 2 point تک decimals ہیں نمبر جو 4 ہے اس کے ساتھ decimals کے بعد 0 بہت زیادہ ہیں اگر آپ نمبر 5 پر جائیں تو یہاں پر date ہے short form میں اور یہاں پر long form میں date ہے اور یہاں پر frictional form میں data ہے ہمارا تو اصل میں ہوا کیا ہے یہاں ہر سیل میں ڈیفرنٹ values کی آئی ہیں کیوں آئی ہیں ہر سیل میں تو سیم طرح کی values آنی چاہیے تھی اگر میں 45 بھی یہاں پر لکھ دوں 45 انٹر تو دیکھیں اوپر والا بھی 45 ہے لیکن نیچے والا بھی 45 ہے اور دونوں میں چینجنگ یہ ہے کہ نیچے والے کے ساتھ percentage آئی ہے اوپر والے کے ساتھ ڈالر کا سائن آیا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو excel کا software ہے اس میں جتنا بھی ہم نے data انٹر کیا ہوتا ہے جو بھی ہم dataанные انٹر کرتے ہیں excel کا جو form جو住مارا software ہوتا ہے یہ ہمارے sel کی formatting کے اوپر base کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے sel کی جو formatting ہوئی ہے وہ کون سے ہے اس حساب یہ ہماری value کو show کروا دیتا ہے یہ دیکھیں اس sel کی جو formatting تھی وہ ہماری percentage میں تھی اس لئے اس نے اس کا percentage میں show کروا دی اس sel کی جو formatting تھی وہ accounting میں تھی اس sel کی جو formatting تھی وہ numbers میں تھی لیکن decimal points زیادہ تھے اس sel کی جو formatting تھی وہ date میں تھی اس سیل کی جو فارمیٹنگ تھی وہ فریکشن میں تھی اس لئے ڈیفرنٹ سیل میں ڈیفرنٹ طرح کی یہاں پر ویلیوز آئی ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے ڈیفرنٹ طرح کی جو فارمیٹنگ ہے اس کا فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی شیٹ ڈیزائن کر رہے ہیں یا کوئی رپورٹ ڈیزائن کر رہے ہیں ایک جگہ پر ہم نے ٹائم لکھنا ہے ایک سیل میں دوسری سیل میں ہم نے فریکشنل فارمیٹ دیٹا لکھنا ہے تیسرے سیل میں ہم نے پرسنٹیج فارمیٹ اٹھا لکھنا ہے چوتھے سیل میں ہم نے دول کے لئے廿ہ کی فارمیٹ ڈیٹا لکھنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان تمام سیل کی فارمیٹ ڈیزائن کر دیتے ہیں și پہر ہمیں صرف دیٹا کرنا پڑتا ہے ساتھ اس کی ڈالر zero sign نہیں لگانا پڑتا ہے پرسنٹیج کا سیمپل نہیں لگانا پڑتا نہ ہی ہمیں date لگانے کے لئے اس میں slash لکھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں اگر میں یہاں پر جاتا ہوں یہاں پر مجھے date لکھنی ہو تو میں کیا کروں گا 3 slash 2 slash 1 9 00 enter تو یہاں پر ابھی date لکھی گئی ہے لیکن اگر میں نے یہی formatting change کی ہوتی تو مجھے اتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ effort نہ کرنی پڑتی میں نے اس کی formatting date کی ہوتی تو مجھے یہی کام زیادہ easily ہو جاتا ہے میں just enter کرتا ہے اور میرے پاس سامنے dates ہو جاتی تو کس طرح ہم formatting change کر سکتے ہیں کون کون سے functions ہیں ہمارے پاس numbers کی formatting میں ان کو کس طرح ہم use کر سکتے ہیں اس کو زیادہ discuss کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں نے ایک randomly data enter کر دیا یا میں اس کو کر دیتا ہوں یہ تو اگر میں آپ کو یہ data دکھاؤں اگر میں اس data کو select کروں ابھی تو یہاں پر journal لکھا ہوا آ رہا ہے میں جیسے ہی dollar کے sign پر click کروں گا تو ہمارا journal کی جو formatting change ہو جائے گی accounting number میں میں نے click کیا تو دیکھیں یہاں پر accounting number آ گیا اور نیچے dollar کا sign آ گیا میں اس کا sign change بھی کر سکتا ہوں میں اس کو یہ والا sign دے سکتا ہوں currency کا میں اس کو chinese کا sign دے سکتا ہوں میں اس کو french کا sign دے سکتا ہوں کوئی بھی sign دے سکتا ہوں اس کے علاوہ میں یہ جو data ہے اس کو یہاں پر اگر percentage پر click کروں تو یہ percentage کی form میں لکھا ہوا آ جائے گا اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے data یہاں پر input کیا ہوا ہے اس میں ہر three digits کے بعد یہ کومہ لگا ہوا آ جائے تو یہاں پر میں کومے کے button پر press کروں گا تو دیکھیں ہر three digits کے بعد یہاں پر کومہ لکھا ہوا آ گیا اور اس کے ساتھ دو options ہیں decrease decimal اور increase decimal یہ ہے increase decimal جیسے میں increase decimal پر click کرتا ہوں تو دیکھیں point کے بعد جو zeros ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور اگر میں decrease decimal کے بعد جو button ہے decrease decimal کا اس پر click کرنا شروع کروں گا تو ہمارے جو decimal کے بعد points کے بعد zero ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے باس 1, 2, 3, 4, 5 options ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر arrow پر کلک کر کے یہاں سے different formattings بھی دے سکتے ہیں long date, short date کوئی سے بھی formatting آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر different formattings available ہیں تو جس طرح کہ آپ کو formatting required ہو جس طرح کہ آپ کام کر رہے ہیں اپنی excel میں تو آپ اس طرح یہاں سے formatting دے سکتے ہیں I hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو کے لیکن سمجھ آئیے ہوگی اگر اس کی سمجھ نہ آئیے تو ویڈیو کے لئے کامنٹ زور کیجئے گا thanks for watching this ویڈیو